موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موسم آئے دن کرور بھدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں کل کی بات کرے تو کل ہمیں وادی کشمیر کے اندر گرمی دیکھنے کو ملی وہی اگر آج صبح سے ہی دیکھے تو صبح سے ہی موسم ابرالود ہے وہی آج رات کی اگر بات کرے تو آج رات بارشوں کا بھی سلسلہ جاری تھا ایسے میں کیا کچھ رہنے والے ہیں آنے والے دنوں میں موسم کے صورتحال بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میکمہ موسمیات سے حسین میر صاحب سر آپ کا ویلکم کرتے ہیں گرمونی کشمیر میں سر موسم آئے دن کرور بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے آج صبح سے ہی ابرالود ہے کئی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو ایسے میں کیا خوش رہنے والے آنے والے دنوں میں موسم کے صورتحال شکریہ موسم پھر بھی سٹیٹکی ہے ایسا کچھ زیادہ بدلہ نہیں ہے موسم میں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 14 کو ایک 14 اور 15 کے بیچ میں ایک فیبل ڈیبلیٹی تھا اور ہے بھی آج بھی اس کا اثر کل دپیر تک رہے گا اور یہ زیادہ رین فال تو نہیں دے گا لیکن ایسولیٹڈ تو سکیٹڈ پلس یعنی کہ 25 to 50 پرسنٹ جگوں پہ ہی ہلکا بوندہ باندھی جیسے سرنگر میں بھی آج کسی کسی جگہ پوری جگہ نہیں لیکن سرنگر میں 0.4 ملی میٹر کی ہلکی بوندہ باندھی دیکھنے کو ملیا آج رات کو اسی طرح آج شام کو پھر اس کا چانس ہے آج رات کو بھی کل دوپیر کے بعد یہ سسٹم پورا اور ہو جائے گا کل بارہ مجھے کے بعد یہ پورا اور ہوا ہوگا جہنٹ کے سے نکلا ہوا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک اچھی خاصی ڈری سپل ملے گی انشاءاللہ دیکھنے کو کم از کم اکیس تاریخ تک اس بیچ جمعوں میں بھی ایسا ہی وہ سم سولان سے لے کر اکیس تک پانچ دن ہنڈن پرسنٹ ڈرائی رہے گا اور یہاں پر بھی لیکن آفٹر نون میں دیو ٹو کنویکشن کنویکٹو کارنٹس کسی کسی جگہ ایک یا دو پر بوندہ باندھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بیری سمال کانٹیٹی میں ہوگئے اور ریسٹیٹ جگہ پہ ہوگئے ہائے ریچز پہ جیسے ہمارا یہ پیر پنجہ رینج کا ہے گل مرگ یوس مرگ یا بانی حال تک بس آفٹر نون میں ادر وائز پلینز میں جمعوں میں بھی اور سنگر میں بھی سولان تاریخ سے لے کر اکیس تاریخ تک پورا ہنڈر پرسنٹ ڈرائی موسم رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ پھر جو مونسون بھی دیکھنے کو ملے گا جمعوں میں لیکن ابھی اس کی کنڈیشن پندران سے پہلے نہیں بنتی ہے تو ابھی تک مونسون جمعوں میں دیکھنے کو مر رہا ہے ایسے میں اگر فارمرز کی بات کرے تو ہارویسٹنگ کا ٹائم آیا ہمارا جو چاول ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے کیا کچھ ایڈوائزری جو ہے ان کے لئے جاری کی جائے ہاں ان کو ہم نے آج بھی صبح اپنے بیدر فورکس میں گئے کل دوپہر کے بعد آپ اپنی ہارویسٹنگ زور شور سے کیجئے پانچ چھ دن آپ کو ہنڈر پرسنڈ رائی موسم ملے گا جو کی شالی کٹنے کے لئے سب سے بہترین موقع ہے اور ان کا جو گاس وہ بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت اچھی ہارویسٹنگ دیکھنے کو ملے گی یہ چھ سات دن ان کو پورا ہنڈر پرسنڈ رائی موسم ملے گا تو ایسے میں اکیس کے بعد کیا کوئی سپیل کے امکان آتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں مینڈر دیا ہے سیون ڈیز فورکسٹ کا میں آپ کو آر ناؤ دن کا بتا رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کوئی بڑا سسٹم کم سے کم تیس تاریخ تک دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے شکریہ سب تو ایسے میں موسمیات سے حسین میر صاحب کا کہنا ہے کہ موسم عمومن ڈرائی رہنے کے امکان آتے ہیں بیچ بیچ میں ہلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے لیکن اوورال اگر دیکھیں تو اوورال موسم تیس سیپٹمبر تک ڈرائی رہنے کے امکان آتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر فارمرز کی بات کریں تو اس وقت ہارویسٹنگ کا سیزن چل رہا ہے ہمارے چوچاول ہے ہمارے جو رائی سے وہ بھن کے تیار ہو چکا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں ہارویسٹنگ کے لیے جائے اپنا جو فصل ہے وہ کاٹے کیوں کہ ابھی جو ہے چھ دن موسم ڈرائی رہنے کے یعنی کے خوشک رہنے کے امکانات ہیں گھر مانی کشمیر کے لیے فیلال اتنا ہی میں زرکا شفی کیمرہ پرسن آشکنائے کے ساتھ